ہلو ایبری وان ویلکم ٹو میرے چینل اور کیسے ہو آپ سبھی آپ سبھی کا میرے چینل میں بہت بہت سواگت کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی بہت ہی اچھے ہوں گے اور میں بھی بہت ہی اچھے ہوں تو ابھی بس میں یہاں پہ کر رہی ہوں اپنے دوپہر کے کھانے کی تیاری اور ساتھ کے ساتھ ناستہ بھی بنا رہی ہوں تو سبھے سبھے آج کلنا جب سارا کام کر لونا تو پھر اچھا رہتا ہے سبھے اٹھنے کا فائدہ ہی الگ ہے بہت ہی فائدہ ہو جاتا ہے تو بس میں نے سبھے سبھے سارا کام جو کر لیا ہے اس کے بعد نہاں بھی لیا ہے اور نہاں دوکر میں تیار ہوں اور آج میں نے وہی والا سوٹ پہنا ہوا ہے جو کل یا پرسوں سائد آیا تھا تو وہی میں نے آج پہنا ہوا ہے تو اچھا لگا یہ بہت ہی اچھا ہے مجھے میں فٹنگ اٹنگ کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے میں نے جو سائز مگایا تھا ایک دم پرفیکٹ ہے ہلکا سا ڈھیلا مجھے زیادہ پسند ہے کیونکہ چاہے سوٹ ہو یا بلاوز ہو مجھے تھوڑا سا ڈھیلا ہی پسند ہے تو میں اتنا ہی رہنے دوں گی ملکہ زیادہ بھی نہیں ہے بلکل تھوڑا سا اور اچھا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا ہے اور کچھ لوگوں نے بھی مجھے بتایا کہ میں نے بھی لیا ہے تو آپ لوگ بتائیے گا کیسا ملک کیسے ہیں گے کپڑے اچھے ہیں کی نہیں تو میرے حساب سے تو مجھے ڈھیلا کے حساب سے مجھے اچھا لگا کوئی برائی نہیں ہے سستے بھی ہیں اچھے بھی ہیں تو میں نے لے لیا ہے اور آپ لوگوں نے بولا بھی ہے کہ میں سوٹ کے کلیکشن دیکھا ہوں تو چلیے ایک آت بار میں کوسس کرتی ہوں ویڈیو بناتی ہوں میرے جتنے بھی سوٹ ہیں اتنے آپ لوگوں کو میں دکھا دوں گی ویڈیو بنا کر سیئر کر دوں گی تھوڑا سا ٹائم لگے گا بس آپ لوگ بیٹھ کیجئے گا تو چلیے آپ یہاں پر دیکھئے میں نے آج نہ میں ناستے میں مطلب میں نے ابھی قدو کاٹا ہوا ہے تو قدو میں نے دو چیزوں کے لیے کاٹا ہے مطلب وہ چھوٹا سا تو لائی تھی لیکن تھوڑی تھوڑی چیز میں بنا رہی ہوں تاکہ یہ بھی کھا لیا جائے اور وہ بھی کھا لیں گے تو کوئی چیز یہاں پھیکے گا نہیں اور یہاں پر تین ٹو بریٹ پڑی ہوئی تھی کیونکہ وہ جو سینڈوچ بنائی تھی ہم نے چار اسی میں سے جو کنار خراب رہ جاتی ہے ٹوٹی فوٹی سی تو وہی بچ گئی تھی تو میں نے سوچا کچھ میٹھا بنا لیتی ہوں اس کا تو میں نے ابھی کیا کیا ہے کہ بریٹ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑ کے اور اس مطلب ایک ڈبے میں میں نے جمع کر رکھ دی ہے اور میں بنا رہی ہوں ابھی کسٹڈ دودھ وائل کر لیا ہے میں نے دونوں سائٹ دودھ وائل کرنے رکھ دیا تھا کیونکہ دودھ الگ الگ تھا ایک دودھ تھا پیکٹ والا اور دوسرا تھا یہ جو ڈیری سے آتا ہے وہ والا تو میں الگ الگ رکھتی ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے کارتک آج کل کھانے پینے لگا ہے نا دودھ تو اس وجہ سے میں اسے پیکٹ والا بلکل نہیں دیتی ہوں میں مطلب بلکل دیتی نہیں ہوں کبھی میں نے نہیں دیا تو جو آتا ہے گائے کا یا بھینس کا جو بھی ڈیری سے وہ والا میں دیتی ہوں اسی لئے میں الگ الگ پکا کر رکھتی ہوں کل دو پیکٹ آیا تھا کیونکہ جب میں نے کنیا بھوجن کے لئے کروائے تھا تو دو پیکٹ مانگوائے تھے میرے ہزبینڈ نے لے کر آئے تھے تو وہ ہی بچ گیا تھا کیونکہ تھوڑی جتنی کھیر بنائی تھی نا وہ اتنی ہو بھی گئی تھی اور کافی ساری بچ گئی تھی اور ابھی بھی بچی ہوئی ہے تو کچھ لیپٹ اوور یہ رکھا ہوا ہے سامنے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ اسی کا محناستہ بنانے والی ہوں تو کھیر بھی بچی ہوئی ہے تھوڑے سے چھولے بھی بچے ہیں کل کے اور چاول رکھا ہے تو سبھی کا ان کا تو میں ناستے میں ابھی یوج ہو جائے گا اور جو دوپہر کے کھانے کے لئے میں بنا رہی ہوں آج قدو کی کھٹی میٹھی چٹ پٹی سی سبجی یہ سبجی میں نے فرش ٹائم پہلی بار کھائی تھی جو میری موسی ساس ہیں بلاس پور والی وہ انہوں نے بنائی تھی بہت اچھی سائد وہاں پر بنائی جاتی اس طریقے سے تو انہوں نے یہاں پر آ کر جب بنائی تھی نا تب میں نے فرش ٹائم کھائی تھی ایسی سبجی تو مجھے اتنی اچھی لگی تھی نا بہت ہی زیادہ ٹیسٹی تو میں نے ان سے پھر ریسیپی پوچھا کہ کیسے بنائی تھی جب چھوٹیوں میں آتی ہیں نا تب میں نے ان سے پوچھا تھا انہی کے طریقے سے میں آج بنا رہی ہوں اور یہ چھوٹا والا قدو تھا بہت ہی چھوٹا اس میں تو بیجی نہیں نکلے تھی اور اچھا تھا ایک دم چھوٹا سوفٹ نرم تھا تو اس کے میں نے چھلکے نے اتارے ہرے ہرے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ بینہ چھلکے نے اتارنا ایسے ہی بنانا تو اس کو پہلے سبجی کی طرح ہم بنا کر بنا لیں گے جیسے قدو کو ہم کوئی سبجی بناتے ہیں نا بلکل بیسے ہی بنا لیں گے جیسے آلو پرائے آلو کی سبجی بناتے ہیں بیسے ہی تو جب تک سبجی میں نے یہاں پر چھوک دی ہے لال مرچی اور تھوڑی سی پیاج کے ساتھ اور وس جب تک یہ بن رہی ہے یہاں پر یہ میں نے یہ کشٹڈ بنایا تھا تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور تھنڈا کر کے ہی ڈالا ہے میں نے کیونکہ گرم گرم نہیں ڈالنا ہے گرم گرم ڈال دیں گے تو وہ پورا خراب ہو جائے گا اس لئے ہلو کا ایسا گنگنہ ہونا چاہیے اور اس پر ڈال دیں اور یہ اتنی اچھی ریسپی ہے ہم انڈین لوگوں کو زیادہ تر ہوتا ہے کھانے کے بعد تھوڑی سی کریونگ ہوتی ہے بہت سے لوگوں کو کھانے کے بعد تھوڑا سا میٹھا مل جائے تو یہ بہت ہی سمپل سی ایسی ریسپی ہے کہ آپ پانچ منٹ بھی نہیں لگیں گے اور آپ بنا کر کھا سکتے ہیں تورنت بھی اتنی اچھی لگتی ہے تو اس لئے میں نے یہ بنا لی ہے تو تھوڑی تھوڑی کر کے میں تھوڑا سا بھی لوں گی پھر اس کے بعد کل کھا لوں گی اور یہ خراب بھی نہیں ہوتی ایک دو دن سے آرام سے چل جاتی ہے ایک دو دن تو چلیے وہ بنا کر میں نے رکھ دیا ہے نکال کر اور اس کے بعد میں یہاں پر دیکھئے میں نے قدو کی سبجی میں ٹاماٹر ڈال دیا ہے اور نمک میں نے پہلے ڈال دیا تھا تاکہ جو قدو ہے نا وہ جلدی سے سوفٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں نے روٹین کے مسالے ڈال دیا ٹاماٹر ڈال دیا اور دیکھئے کتنے اچھے سے سبجی بھون گئی ہے اور اچھے سے بلکل ایک دم تیل دیکھنے لگا تھا تب تک ہمیں اس کو پکانا ہے میں نے آدھا آدھا کپ کے قریب میں نے دہی لیا ہے جیسے ہی حصائے جیسے ہیں تو وہی میں نے ڈال دیا اور اس کو تب تک چلاتے رہنا ہے کہ جب تک اس میں ایک وائل نہ آنے لگے کیونکہ دہی ڈالنے سے کچھ بھی ایک دم لگتار چلاتے رہنا ہے یہاں دوسرے سائیڈ میں دہی ختم ہونے والا ہے تھوڑا سہی ہے تو میں اسی کٹوری میں لے لیا ہے تھوڑا سا بڑی ہے یہ تو میں نے سوچا چلیے بننے کے لیے بھی دہی رکھ دیتی ہوں تو آدھے سے زیادہ دودھ کا میں نے دہی بننے کے لیے دیکھے رکھ دیا ہے پرانا والا جو ہے ابھی رکھ دوں گے ابھی دوپہر میں کھا لیں گے اور جب تک یہ والا تیار ہو جائے گا تو ابھی گرمی ہے اچھی کھاسی پڑ رہی ہے تو یہ دو تین گھنٹے میں ہی آرام سے بہت پرفیکٹ دہی بن جاتا ہے اور بس ہلکا سا مطلب ٹھنڈا ہونا چاہیے دور اس کے بعد دہی بناتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے یہ میرے پاس دھنیا پتہ نہیں تھے ورنہ اور بھی اچھی لگتی ہے یہ سبجی دیکھنے میں کھانے میں اور بس سبجی ریڈی ہو گئی سب سے لاشٹ میں دہی ڈالا تھا دہی ڈالنے کے بعد اچھے سے چلایا وائل اس میں تھوڑا سا ہلکا سا وائل آیا اور بس اتار دیا تو سبجی بن کے تیار ہو گئی اس کو میں نے دوسرے برطن میں کر کے رکھ دیا ہے اسی سیم کڑھائی میں میں نے اچھے سے دھو کر لے آئی ہوں اور اس میں بنا رہی ہوں میں چاول تو جو چاول باسی رکھے ہوئے تھے چاول فرائی کر رہی ہوں اور اس کے بعد دیکھئے پیاج مرچی بھن گئی تھی تو پھر میں نے یہاں پر یہ چاول ڈال دیا ہے اور یہ لانگ والے چاول بنائی تھی میں نے کل ہاں جب چھولے بنائی تھی اسی ٹائم پہ تو یہ بچ گئی تھی تو میں نے ناستے میں ابھی کھا لیں گے اچھا آج کا ویڈیو میں نے زیادہ بلکل بھی مطلب اس پیٹ پہ نہیں بڑھایا کیونکہ پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں کے کمنٹ آئے تھے کہ جب میں نے کڑھی بنائی تھی تو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ کڑھی کو پکنے میں دو سے تین گھنٹہ لگتا ہے تو بلکل صحیح بات ہے دو سے تین گھنٹہ تو آرام سے اتنا زیادہ نہیں لگتا لیکن آپ بول رہے ہیں تو میں بول رہی ہوں زیادہ زیادہ پون گھنٹہ جرور لگتا ہے کڑھی کو دھیمی آج تک پکنے میں بہت ہی دھیمی آج پر میں پکاتی ہوں تو پون گھنٹہ ایک گھنٹہ تک پکاتی ہوں تو میں نے ویڈیو تھوڑا سا اسپیٹ پر کر کے بنائی ہوئی تھی تاکہ زیادہ بڑی نہ ہو تو آپ لوگ سمجھے ہوں گے کہ میں نے تھوڑا دیر پکایا ہوگا اور اتا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کڑھی کو پکنے میں ٹائم لگتا ہی ہے تو میں ویڈیو تھوڑا سا بڑا ہونے کے چکر میں بڑا نہ ہو اس وجہ سے اسپیٹ پڑھا دیتی ہوں آج میں نے ویڈیو پر اس کی مطلب سوری اسپیٹ نہیں بڑھائی ہے بلکل آپ لوگوں کو جلدی جلدی مطلب بتاتے جا رہی ہوں پھر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے یہ بھی تھوڑا سا ایسا ہے کہ تھوڑی سی جلدی جلدی کر کے بنائی ہے یہ بھی بہت بڑی ویڈیو ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا یہ کرنا ہی پڑتا ہے اگر ہم ایک دم بیسے دکھائیں گے آپ سے کلیر تو پھر بہت بہت زیادہ بڑی ہو جائے گی ایک ویڈیو بناتے ہیں تو ہم کم سے کم چالیس سے تیس چالیس منٹ کی ایک ویڈیو بنتی ہے تو سوچئے اس کو ہم کو تھوڑا سا مطلب وہ کر کے نہیں لگے گا اس وجہ سے میں چھوٹا چھوٹا کر کے بناتی ہوں اور دیکھئے یہاں پر میں نے سامبر بنا لیا سامبر کی ریسیپی میں بتا دیتی ہوں بہت ہی سیمپل سا میں سامبر بناتی ہوں تو میں نے کدو دو چیزوں کے لیے کٹا تھا میں نے آپ لوگوں کو بتایا ایک ہی میں نے سبجی بنا لی دوسری میں نے سامبر دال میں کدو ڈال کے میں نے فرسٹ مطلب جب ویڈیو سٹارٹ کیا تھا تب ہی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دال بول کرنے رکھ دی تھی سرپ نمک اور حلدی ڈال کے اور اس کے بعد یہاں پر دیکھئے میں نے دوسا بنا رہی ہوں تھوڑا سا بیٹر رکھا ہوا تھا لوہے کے طبے میں بنا رہی لگا کہ ٹرائ کر رہی تھی کیسے کیا ہوتا کیسا بنتا ہے تو اچھے بن رہے تھی سامبر میں بہت ہی سمبر بنانا پسند کرتی ہوں بہت ہی جیادہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں زیادہ تر سبجیاں نہیں ڈالتی ہوں جب میرے پاس ڈرام منگا جو میں لے کرائی تھی بیگن بھی تھا ساری چیز ہی لیکن ہم نہیں کھاتے ہیں سامبر میں اتنی ساری سکجیاں تو بہت ہی یا لوکی ڈال لیتی ہوں یا کدو ڈال لیتی ہوں بس تو سمپل سا اور اتنا جلدی بن جاتا ہے کہ آپ ترنت جیسے دال بھی رکھی ہو تو آپ اس کا بھی اس طریقے سے سامبر بنا کر کھا سکتے ہیں رائی جیرے کا تڑکہ لگایا تھا کڑی پتہ ڈال تھا اور جو سامبر مسالہ ہوتا وہ ڈال تھا اور اس کے بعد بس تیار ہو گیا تھا اتنا اچھا لگتا ہے اس طریقے سے بہت زیادہ سمپل کھانا کدو بنایا ہے اور چاول دو پہر میں جب کھائیں گے تب گرم گرم بنائیں گے تو ابھی میں نے دوسا بنا لیا اور سامبر بنا لیا ہے اور یہ رائیس تلے ہوئے چاول ہیں تھوڑے سے چھولے ہیں تو وہ میرے آزبین کھا لیں گے سوکھے نہیں کھاتے ہیں فرائیڈ تو اس وجہ سے وہ نہیں کھا رہا ہے تو یہاں پر ہم دونوں کر رہے ہیں اپنا ناستہ کل کے ویڈیو میں ایک کمنٹ آیا تھا جس کو پڑھ کر میں بہت زیادہ اتنا پریسان ہو گئی اور میں بہت زیادہ دوکھی ہوں بہت ہی مطلب وہ آپ لوگوں ایسا لگا تو اچھا نہیں لگا مجھے بھی اور مجھ سے زیادہ نہ میری ہس بین کو دوکھ ہوا کہ یہ دیدی کو آپ کہہ دینا تو اسی لئے میں نے سوچا آپ کو بول دوں تو میں ان کا نام لے کر بول رہی ہوں ان کا نام ہے ممتہ کموت جن کے سائد بچے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا اچھا یہ اس بات ہس بین کہ کے بات کرتی ہوں تو وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن آپ اپنے آپ کو ایسا بلکل نہ بولیں کہ میں بے اولاد ہوں بھگوان آپ کی ایک دن جرور سنے گا لیٹ ہوتا ہے بہت بھگوان لیکن سب کی سنتے ہیں ایسا نہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہو تو میں بھگوان سے پوری پراتنہ کروں گے آپ کے لئے کہ آپ بھگوان اولاد دے اور ماں بنے آپ تو آپ اپنے آپ کو بس بلکل کمجور نہ کریں اور ایسا نہ سمجھیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کارتے کو اتنا پسند کرتے ہیں میں پورا حق دیتی ہوں کہ کارتے یہیں پیان کرتی ہوں میں ملوں گے آپ سے کل کی ویڈیو میں thank you